بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات میرا نام محمد فاروق ہیں اور میں اسلامیات کا کوارڈنیٹر ہوں آج ہم کلاسکس باب دوم کا تیسرا سبق نماز کی اہمیت و فضیلت اور اس کے فرائض کے پارے میں ہم پڑھیں گے اس سبق میں ہمارے ساتھ تین ٹاپکس شامل ہیں سب سے پہلے نماز کے نماز کیا ہیں نماز کی فضیلت اور اہمیت بھی ہم بیان کریں گے اور سب سے آخر میں فرائض نماز کو بھی ہم مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے تو سب سے پہلے ہم نماز کے بارے میں پڑھیں گے نماز کیا ہیں تو نماز عربی زبان کا لفظ سولات کا ترجمہ ہے اور سولات کے معنی کیا ہیں سولات کے معنی دعا کی بھی ہیں نماز سے مراد وہ عبادت ہیں جس کا دن رات میں پانچ مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہیں قرآن مجید اور احادیث میں دیگر عبادت سے بڑھ کر کسرت اور تاقید سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں اقیم السولہ اقیم السولہ نماز قائم کر نماز قائم کر لہٰذا یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ سولات کے معنی دعا کے بھی ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم پانچ وقت اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ایہاک نابدو و ایہاک نستائین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجی سے مدد مانگتے ہیں اہ دن السرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا سرات اللذین انامت علیہم رستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انام کیا ہے غیر المغضوب علیہم ولطوالین اور ان لوگوں کا رستہ نہ دکھا جن پر تُو نے غضب کیا ہے ولطوالین تو یہ سب کیا ہیں یہ دعا ہیں جو ہم پانچ وقت اللہ تعالی سے مانگتے ہیں اللہ تعالی انسانوں کا خالق مالک اور رازق ہیں لہٰذا اس کا تقاضی بھی یہی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائیں اور اسی کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کی جائیں اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہیں اللہ تعالی نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے جیسے کہ سورہ ازاریات میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں لہٰذا انسان کا اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے صرف ایک ہی مقصد ہے جس کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے اور وہ یہ ہیں کہ صرف اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزاریں صرف اللہ کی عبادت کی جائے ہمارے پاس چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں شب و روز میں تو ان چوبیس گھنٹوں میں ہمارے نماز پر کتنا ٹائم لگتا ہے ایک گھنٹہ لگتا ہے لیکن اس ایک گھنٹے کے علاوہ تئیس گھنٹے کیا وہ ایسے ہی ضائع ہو رہے ہیں اگر ایسے ہی ضائع ہوتے ہیں تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے عبادت وہ تو پورا نہیں ہو رہا لہٰذا اگر ہم تئیس گھنٹے بھی اللہ کی عبادت کریں عبادت سے مراد ہم کوئی بھی کام کریں لیکن اس میں نیت کیا ہو نیت اللہ کی رضا ہو اللہ کی خوشنودی ہو ہم اگر اپنی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ سوچیں کہ ہم اللہ کے لیے اچھا بولیں اللہ کے لیے لوگوں کے کام آئیں ٹھیک ہے اگر آپ اس نیت سے کام کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے عبادت میں آتا ہے لہٰذا ہماری چوبیس گھنٹے جو ہے وہ عبادت میں گزرنی چاہیے پھر جو ہے اس آیت کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا اب ہم بڑھیں گے نماز کی اہمیت اور فضیلت اسلام کے پانچ ارکان میں سے دوسرا اہم رکن نماز ہیں نماز اللہ کے حضور پنچکانہ حاضری کا سنہری موقع فراہم کرتی ہے اور اللہ سے مخاطب ہونے اور دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ ہیں نماز کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاقِيمُ الصَّوَلَا تَوَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نماز پڑھتے رہو اور مشرقوں میں سے نہ ہونا اسی طرح بہت سے آیات ہیں نماز کے بارے میں جگہ جگہ ارشاد ہوئی ہیں لیکن ہم ساری آیات کو یہاں پر کوٹ نہیں کر سکتے لہٰذا یہ ایک آیت کافی ہیں وَاقِيمُ الصَّوَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور نماز پڑھتے رہو اور مشرقوں میں سے نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان اور مشرقوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے لہٰذا یہ نماز ہی ہیں جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتا ہے لہٰذا اس لئے اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھتے رہو وَلَا تَقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقوں میں سے نہ ہونا اسی طرح نماز کی فضیلت و اہمیت احادیث کی روشنی میں کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا پورے دین کو گرا دیا لہٰذا نماز دین کا ستون ہے نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے جیسے کہ ایک چت ستون کے بغیر کڑی نہیں ہو سکتی اگر وہ ستون گر جاتا ہے تو وہ سارا چت جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے اسی لئے دین جو ہے اس کی مثال ایک چت کی طرح ہے اور نماز اس کا ستون ہے تو لہٰذا جس نے اسے قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا اور جس نے اسے گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والے چیز نماز ہیں اگر آپ نماز نہیں پڑتے تو آپ اور کافر میں کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہیں ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جو ہیں یہ مومن کی میراج ہیں یعنی جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اس کو بلند مقام پر لے جاتا ہے اب ہم پڑھیں گے فرائض نماز تو فرائض نماز پانچ ہیں سب سے پہلا جو ہے تکبیر ہیں اس کے بعد قیام اس کے بعد رکوع اور اس کے بعد سجدہ آتا ہے اور سب سے آخر میں قائدہ اور تشہد آتا ہے یہ فرائض ہیں ان فرائض میں اگر ایک بھی فرض رہ جاتی ہے تو ہماری نماز نامکمل ہوگی لہذا ان تمام فرائض کا خیال رکھنا چاہیے اب ہم فرائض نماز کو مختصر انداز میں پیش کریں گے اس کی وضاحت کریں گے تو سب سے پہلا جو فرض ہیں وہ ہے تکبیر تحریمہ اس میں انسان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے وہ سامنے تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ تکبیر میں انسان کے ہاتھ کس طرح ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سیدھا کڑا ہوتا ہے تکبیر میں جو ہے آپ اپنے ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں اور ساتھ میں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے تکبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا یعنی اگر آپ تکبیر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ پر سارے کام حرام ہو جاتے ہیں آپ کی توجہ صرف اللہ کی طرف مرکوز ہونی چاہیے یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کام نمازی پر کیا ہو جاتے ہیں نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا فرض ہیں وہ ہیں قیام اور قرارات قیام اور قرارات میں انسان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے وہ سامنے تصویر میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ اس میں انسان سیدھا کڑا ہوتا ہے قیام کا مطلب ہے سیدھا کڑا ہونا نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کڑا ہونا ہے کہ جس میں قرآن کی اتنی قرارات ہو سکے جو فرض ہیں یعنی قرآن کی منیمم آپ تین آیات پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرض نماز کی پہلی دو رکعات میں امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات یا سورت تلاوت کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے قرآن کہتے ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ انسان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے قرآن میں اور اس میں انسان کیا کرتا ہے اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد قرآن کی اتنی آیات یا سورت پڑھتا ہے جو فرض ہے یعنی تین آیات اس کے بعد آتا ہے رکو اس فرض میں انسان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہوگی کہ اس میں انسان کی پوزیشن ایسے ہوتی ہے جیسے وہ جھکا ہوتا ہے رکو کے معنی ہے جھکنا اللہ کے آگے جھکنا قرآن ختم کر کے اللہ رکھ پر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو رکو کہتے ہیں سر گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں اور زبان سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے تین مرتبہ یہ کلمات جو ہیں یہ پڑھنے ہوتے ہیں رکو کی حالت میں اس کے بعد جو سب سے اہم فرض ہیں وہ ہیں سجدہ سجدے کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی ناک دونوں ہاتھ گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور سر بسجود ہوتا ہے اس میں انسان کی کیا پوزیشن ہوتی ہے وہ سامنے تصویر میں آپ کو نظراری ہوگی سجدہ جو ہے یہ نماز کا اہم ترین رکن ہے سجدے میں نمازی سبحان رب العالی سبحان رب العالی سبحان رب العالی کہہ کر اپنی آجزی اور اپنے رب کی پاکی اور بڑائی کا اظہار کرتا ہے اللہ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے ہر رکعت میں ایک رکو اور دو سجدے ہوتے ہیں جس طرح نماز مومن کی میراج ہیں اسی طرح سجدہ نماز کی میراج ہیں اور نماز میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ ہے سجدہ لہٰذا ہم ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کے علاوہ بھی ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں اور اس میں اس عمل سے اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کے بعد سب سے آخری جو فرض ہیں وہ ہیں قائدہ اور تشہد اس میں انسان کی کیا پوزیشن ہوتی ہیں وہ آپ دیکھ لیں سامنے آپ کو نظر آری ہوگی دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قائدہ کہتے ہیں قائدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑی جاتی ہیں اور تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادت اللہ کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یعنی یہ ہو گیا تشہد آخری قائدہ میں تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھا جاتا ہے یہ ہو گیا درود شریف اور اس کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھی جاتی ہیں اور اس کے بعد سلام پیارا جاتا ہے یہ ہو گئے ہمارے پانچ فرائز نماز کے فرائز اس ان فرائز میں اگر ایک بھی فرض رہ جاتا ہے تو آپ کی نماز نامکمل ہوگی اس کے بعد سب سے آخر میں نماز پڑھنے کا سب سے جو بڑا مقصد ہیں وہ کیا ہیں سب رسول انقبوت میں اللہ اشاعت فرماتے ہیں وَاقِمِ السَّلَةِ اِنَّ السَّلَةِ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ اور نماز قائم کرو یقین نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے لہٰذا یہ نماز کا سب سے بڑا مقصد ہیں اب نماز کی کچھ فوائد بھی ہیں نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور غلازتوں سے محفوظ رہتا ہے نماز مسلمانوں میں نظم الزبت پیدا کرتی ہے نماز ایک امام کے پیچھے باجماعت رہنے کا درست دیتی ہے باہمی ہمدردی مساوات اخوت اور بائچارے کا سبق سکاتی ہیں نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہیں نماز اللہ کی خوشنودی اور دوزق سے نجات کا سبب بنتا ہے نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں اللہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنائیں اس کے بعد ہم آتے ہیں مشکی طرف سب سے جو پہلا سوال ہے تفصیلی سوالات اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے نماز سے کیا مراد ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کیجئے تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ نماز سے کیا مراد ہیں نماز سے مراد دعا ہیں اور جیسے کہ ہم پانچ وقت نماز میں ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو نے غزب کیا ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پیج نمبر پیج نمبر سکسٹین پہ ہیں دوسرا پیلگراف نماز عربی زبان کے لفظ فلاعت کا ترجمہ ہیں یہاں سے آپ لکھیں گے اور اس کے بعد جو نماز کی فضیلت اور اہمیت ہیں اس میں جو احادیث ہیں یہ سب آپ اس سوال میں کوٹ کریں گے اس کے بعد جو دوسرا سوال ہیں فرائضی نماز کون سے ہیں تو فرائضی نماز کو بھی ہم نے تفصیلاً بیان کیا ہے اپنی ویڈیو میں وہ بھی آپ ویڈیو کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا یہ سوال نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روکتی ہیں وضاحت کریں تو اس کو بھی ہم نے سب سے آخر میں ڈسکس کیا مختصر انداز میں اس ویڈیو کو آپ بار بار سنیں تو آپ کو ان سب سوالوں کی سمجھ آ جائے گی اس کے بعد جو ابجیکٹیوز ہیں وہ آپ کا ہومورک ہیں اس کو آپ اپنے کتابوں میں فیل کریں گے اور جو تفصیلی سوالات ہیں اس کو آپ اپنی کاپیوں میں لکھیں گے یہ تا ہمارا آج کا لیکچر انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ملتے رہیں گے تب تک کے لئے اپنا خیال ہو کیے گا اللہ حافظ